مزفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں دریائے سندھ نے تباہی مچا دی سلاوی پانی مختلف علاقوں میں داخل کئی بستیوں اور سکاری امارتیں زیریاب سینکرو ایکر پر کاشت فصلے دریابورد لوگ اپنی مدد آف کے تحت نقل مقانی پر مجبور مقامی انتظامیہ صرف دریائے چناب پر حفاظ انتظامات کرنے تک محدود انسسٹنٹ کمیسٹرم مبین احسن نے متاثرہ علاقوں میں محصر اقدامات کی یقین دہانی کرا دی گھر بار اجڑ گئے مال موہشی سلاب میں بہ گئے کسی سے بھی امداد نہ مل سکی دیرہ غازی خان میں سلاب زدگان سراب احتجاج کہتے ہیں سلاب میں بے سر و سامان زندگی گزار رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لے کر مدد کرنے کا مطالبہ مولتان سوشل ویلسے دیپارٹمنٹ میں بائیومیٹک سسٹم فال کرنا چیلنج بن گیا فنٹس کے ادم پراہمی پر ایک سال بعد بھی بائیومیٹک سسٹم کا آغاز نہ ہو سکا ملازمین اور افسران کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے بائیومیٹک سسٹم لگانے کی ہدایہ کی گئی تھی میاں والی میں محکمہ وابدہ کی ناہلی اور لاپرواہی ہرنولی لاری اڈا پر بجلی کا پول ڈگمگانے لگا خاصتہ حال بجلی کے پول پر ٹرانسپارمر بھی نس شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں انتظامیاں کسی بڑے حادثے کی منتظر شہریوں کا آلاہورکان سے نوٹس لینے کا مطالبہ شہر آلیا میں دنگی وائرس کا خطرہ شہباسری زیسٹک اسپطال سمیں دیگر اسپطالوں میں دنگی کاؤنٹر اور دنگی روم قائم کر دیا گئے ڈاکٹرز کے مطابق اسپطال میں دس بیٹس لگائے گئے شہریوں کو گھروں میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ پانی جمع نہ ہونے کا مشورہ بہاولپر کی مختلف تحصیلوں میں ڈائلیسس مشینوں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر اور اگزیب کا کہنا ہے یزمان اور خائرپورٹ آمے والی میں ڈائلیسس مشینیں بڑھا رہی ہیں پنجاب میں پہلی بار کسی رورل ہیلتھ سینٹر پر ڈائلیسس کی سہولت پر اہم کی جائے گی کمیشنر ملتان جاوید اکتر محمود سے سیکرٹی زراف جنوبی پنجاب ساکیب علی عطیل کی ملاقات جنوبی پنجاب سیکیٹیریٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کمیشنر ملتان نے کہا کہ جنوبی پنجاب میں پیپر لیس ٹکنالوجی سے عوام کے مسائل جلد حل ہوں گے سیکیٹی زراف بولے تمام سٹاف کو پیپر لیس ٹکنالوجی بارے ٹریننگ کروائی جائے گی ڈیرہ خازی خان میں بلوچستان پنجاب سرحدی ایریا وواتہ بینسوائی کوئٹا روڈ بلوگ گاڑی کی لمبی لمبی کھتارے لگ گئیں مسافروں کو مشکلات بولڈر ملٹری پولیس روڈ کھلوانے کے لیے پہنچ گئیں ملتان میں ناجائز منافع قوروں کی خیر نہیں اے سی سٹی آبدہ فرید کی گلگس کے ایریا میں کاروائی پانچ پولڈی شاپ مالکان موقع پر گرفتار گراف اور روڈر کو مجموعی طور پر پچپن ہزار پانس سو روپے جرمانہ کیا ومن یونیورسٹی ملتان میں داخلوں کی آخری تاریخ میں توسی نئے داخلوں کے لیے اٹھائے ستمبر آخری تاریخ مقرر کر دی گئی طالبات داخلوں کے لیے آن لائن اپنائے کر سکتی ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے جہانیہ کے رہائشی سپاہی محمد امین شہید کی گیارمی برسی شہید نے باجوڑ ایجنسی میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا شہریوں کی جانب سے فاتح خانی ورسہ کو محمد امین کی شہادت پر آج بھی فقر ہیں اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں سورج کا پارہ ہائی ملتان ڈی جی خان اور بہاولپور میں آج موسم درم اور خوش رہے گا مہیک میں موسمیات کے مطابق درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش ہوئی رہیم یا خان میں مسئلہ جزوی طور پر عبر حلود رہے گا موسیقی